موسیقی امران خان صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب آپ کو افغانستان کی ہسٹری کا پتنی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے فوجی چھڑائی کیے کیا ان کو کامیابی ملی ہے اس سے پہلے روس نے یہاں پر چھڑائی کی اس کے بعد امریکہ نے یہاں پر چھڑائی کی لیکن سب کو ناکامی ہوئی تو آپ کیا اس معاشی صورتحال میں جو پاکستان کی ہے اس میں کیا آپ اس بات کا متحمل ہو سکتے ہیں کہ آپ افغانستان میں جا کر دشتگردوں کے خلاف کروائی کریں یقیناً اس طرح کے بیان کوئی بے وقف شخصی دے سکتا ہے امران خان صاحب نے کہا کہ بلاول نے سیکڑوں دورے امریکہ کی کیے لیکن انہوں نے کابل کا ایک دورہ بھی نہیں کیا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو امریکہ اور طالبان کے درمیان پاکستان نے سالسی کا کردار ادا کیا اور افغان حکومت سب سے زیادہ دوستی ان کی ہمارے ساتھ تھی اور ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی اور بورڈر کروس ٹیلریزم کو ہم نے روکا امران خان صاحب نے کہا کہ بلاول کو چاہیے تاکہ وہ پچھلے پندرہ مہینوں میں زیادہ دورے کابل کے کرتا کیونکہ ہمارا ڈائی ازار کلومیٹر کا وہاں پر بورڈر ہے اور وہاں پر ہمارے تعلقات ان کے ساتھ زبردست طریقے سے چل رہتے لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد دشتگردی اور اس بورڈر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی جس کے بعد پاکستان میں دشتگردی کے لہر دوبارہ اٹھ رہی ہے ناظرین اصل حقیقت یہ ہے کہ ریجیم چینج اپریشن کے ذریعے جو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز ماف کروائیں اور مستقبل کے لیے اپنی سیوی اپنے آقاو کو پیش کریں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں بلاول نے امریکہ کے سیکڑوں دورے کیے اور بار بار اپنی سیوی مستقبل کے لیے پیش کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں موجودہ دشتگردی کے لہر کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اور اوپر سے اس طرح کے بے وکوفانہ سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں دوسری طرف معیشت کا بیڑا شہباز شریف صاحب نے تباہ و برباد کر دیا ہے ناظرین بلاول کو اس طرح کا غیر زمی درانہ بیان بلکل بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس سے تعلقات مزید خراب ہوں گے اور جہاں پر افغانستان میں دو پہلے ہی سوپر پاور تباہ ہو چکی ہے کیونکہ مسائل کا حال جنگ نہیں ہے اور ہمیشہ سے مسائل کا حال باتچیت میں رکھا ہوا ہے اور یہی کچھ امران خان صاحب نے بلاول کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کیا کہا کچھ نقاد آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک یوڈیو کو میکسیم ام لائک اور شیئر کرے چینلز کو سپورٹ کرے چینل پر نہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیں آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے ساری دنیا کے چکر مارے کسی فورنڈ منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں اور خاص طور پر امریکہ کا ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا ہے کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کی جبکہ ہمارا دھائی زار کلومیٹر کا پورڈر ہے